بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں جی دوستو تو ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ خاتون جس کے ساتھ موٹر وے پہ یہ حادثہ بیش آیا اس کا تعلق فرانس سے تھا فرانس میں تعلیم حاصل کی فرانس ہی میں جوان ہوئی اور فرانس ہی میں شادی ہوئی خاون گجرا والا کا رہائشی تھا لیکن پیریس میں رہتا تھا خاتون کا میکہ لاہور میں تھا میکے اور سسرال کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے خاون خاتون کو میکے جانے سے روکتا رہتا تھا گھر گجرا والا میں تھا یہ گجرا والا ہمیں ہی رہتی تھی پڑی لکھی باعتماد اور سمجھدار تھی یہ آٹھ ستمبر کو شاپنگ کے لیے لاہور گئی تینوں بچے بھی اس کے ساتھ تھے شاپنگ کے بعد والدہ کے گھر چلی گئی رات کا کھانا کھایا بچوں کو نیند آگئی تو اس نے گجرا والا واپس جانے کا فیصلہ کیا والدہ روکتی رہ گئی لیکن اس کا خیال تھا کہ خاون کو پتا چل جائے تو وہ نراز ہوگا لاہور سے گجرا والا کا فاصلہ صرف چالیس منٹ کا تھا یہ اکثر آتی جاتی رہتی تھی لہٰذا پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں تھی یہ رات ساڑھے بارہ بچے لاہور سے نکلی محمود بوٹی سے موٹر وے پر آئی اور گجرا والا کی طرف ڈرائیو کرنے لے گی یہ رات ایک بچ کر پانچ منٹ پر ایسٹرن بائی پاس سے لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر آئی یہ جون ہی لنگ روڈ پر پہنچی اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا سڑک پر اندھیرہ تھا یہ خوفزدہ ہو گئی بچے پچھلی سیٹوں پر سوئے ہوئے تھے اس نے فوراً اپنے خالہ زد بھائی سردار شہزاد کو فون کیا اس نے اسے مشورہ دیا کہ تم 130 ڈائل کر کے موٹر وے پولیس کو اطلاع دے دو میں بھی آ رہا ہوں اس نے اپنے دوست جنیت کو ساتھ لیا اور یہ گجرا والا سے روانہ ہو گیا خادون نے ہیلپ لائن پر موٹر وے پولیس کو فون کر دیا اسے بتایا گیا کہ آپ 11 کی لنگ روڈ پر ہیں اور یہ موٹر وے پولیس کی حد میں نہیں آتی تاہم موٹر وے پولیس نے خادون کو ایک مقامہی نمبر دے دیا خادون نے اس نمبر پر رابطہ کیا اور بتایا کہ میں اکیلی ہوں میرے ساتھ بچے ہیں اور میں اس وقت لیک روڈ پر فس گئی ہوں اسے بتایا گیا آپ فکر نہ کریں ہم کچھ کرتے ہیں یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاہور سیالکورٹ موٹر وے مارچ 2020 میں مکمل ہوئی تھی پنجاب حکومت نے اس کی نگرانی کے لیے سپیشل فورس بنائی تھی اور یہ فورس پنجاب پولیس یا موٹر وے پولیس کے بجائے کمیشنر لاہور کے ماں تحت تھی مگر یہ بھی مکمل طور پر ایکٹیو نہیں تھی چنانچہ لاہور سیالکورٹ موٹر وے اور اس کی لنگ کا چار کلومیٹر کا ٹکڑا عملن کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا اس کے گرد تین گاؤں آباد ہیں اس کے لچے لفنگے اکثر موٹر وے پر آ کر گاڑیاں لوٹتے رہتے ہیں ایسے بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں میں خاتون کی سیکیورٹی کی طرف واپس آتا ہوں خاتون نے گاڑی اندر سے لوگ کی اور سردار شہزاد اور پولیس کا انتظار کرنے لگی دو گھنٹے گزر گئے مگر پولیس نہ آئی اور نہ ہی سردار شہزاد پہنچا اس دوران دو ڈاکو وہاں آگئے پولیس کا خیال ہے کہ دونوں پروفیشنل ڈاکو نہیں تھے کیونکہ اگر یہ پروفیشنل ہوتے تو ان کا طریقہ وردات مختلف ہوتا یہ قریبی دہات کے معمولی وردات یہ تھے یہ تھوڑی دیر گاڑی کو ووچ کرتے رہے جب دو گھنٹے تک کوئی شخص گاڑی کے قریب نہیں آیا تو پھر انہوں نے اسے لوٹنے کا فیصلہ کیا ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ڈانگ تھی جبکہ دوسرے کے پاس پسٹول تھا یہ گاڑی کے قریب پہنچے اور پسٹول دکھا کر خاتون کو دروازہ کھننے کا اشارہ کیا خاتون نے انکار کر دیا یہ دھمکیاں دینے لگے لیکن خاتون نے دروازہ نہ کھولا یہ مجھتہل ہو گئے اور ڈنڈا مار کر شیشہ توڑ دیا بچوں نے رونا شروع کر دیا خاتون در کر سرک کی طرف دور پڑی ایک ڈاکو اس کے پیچھے دوڑا اس دوران وہاں سے ایک گاڑی گزری گاڑی کے ڈرائیور نے خاتون کو دیکھ لیا مگر اس کی اسپیر زیادہ تھی تاہم گاڑی میں سوار خالد مسعود کے ذہن میں کھٹکا آیا اور اس نے ون فائیو پر پولس کو اطلاع دے دی اسی دوران دوسرے ڈاکو نے خاتون کا دو سالہ بچہ اٹھایا اور اسے جنگل کی طرف دور پڑا خاتون بچے کو بچانے کے لیے گاڑی کی طرف واپس آگئی دوسرے ڈاکو نے اس کے دوسرے بچے بھی گاڑی سے کھیچ کر بحال نکال لیے ماں بچوں کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ الچ پڑی اور وہ بار بار بچوں کو کلمہ پڑھنے اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلکین کرتی رہی بچے چیخ رہے تھے خاتون ڈاکو کی منتیں بھی کر رہی تھی یہ بھی درندے تھے یہ چاروں کو دھکیل کر سڑک سے نیچے کھائی میں لے گئے آگے جنگل تھا ایک ڈاکو نے تینوں بچوں کو سائٹ پر پھیکا اور ان کے سر پر پسٹول رکھ دیا بچے سسک رہے تھے جبکہ دوسرے ڈاکو نے خاتون کو بیبس کرنا شروع کر دیا وہ اس سے لڑتی رہی اسی دوران پہلے ڈاکو نے بچوں کو ماننا شروع کر دیا وہ ماں تھی چنانچہ وہ بچوں کی سلامتی کے لیے دھیلی پڑ گئی دوسرا ڈاکو آگے بڑھا اور پہلا بچوں کے سر پر کھڑا ہو گیا دونوں ڈاکو کو کوئی جلدی کوئی پریشانی نہیں تھی دونوں نے اس گاڑی کے بعد خاتون کے زیور نقدی ایٹی ایم کارڈ لیے اور اس سے کہا خامو شکر یہاں بیٹھی رہو اگر تم سڑک پر گئی تو تم چاروں کو گولی مار دیں گے اسی دوران دور سے موٹر سائیکل کی آواز آئی وہ دونوں اٹھے اور اندھیرے میں گم ہو گئے تھوڑی دیر میں دو موٹر سائیکل گاڑی کے قریب پہنچ گئے یہ ڈالفن فورس کے چار اہلکار تھے وہ گاڑی کے قریب اترے گاڑی کا ششہ ٹوٹا ہوا تھا دروازے پر خون کا نشان تھا اور نیچے کھائی کی طرف بچے کا چھوٹا سا جوتا پڑا ہوا تھا وہ چاروں جوان ڈر گئے اور انہوں نے زور زور سے کون ہے کون ہے کی آوازیں لگانا شروع کر دی جنگل سے کوئی آواز نہ آئی ڈالفن فورس کے ایک جوان نے دو ہوائی فائر کیے اور وہ کھائی میں اتر گیا کھائی پندرہ فٹ گہری تھی اور اس میں اندھیرہ بھی تھا جوان آوازیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا گیا آگے کھیت شروع ہو گئے اسے اچانک ٹرچ کی روشنی میں زمین پر کوئی چیز دکھائی دی اس نے جھک کر دیکھا تو یہ بچوں کا دوسرا جدہ تھا وہ آگے بڑھنے لگا اسی دوران اسے کسی عورت کی ڈری سہمی آواز آئی اللہ کا واسطہ ہے ہمیں قتل نہ کرو ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے وہ آواز کی طرف دوڑا اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر دہل گیا سامنے کھیت کے کنارے ایک خوف زدہ عورت بیٹھی تھی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جسم پر خراشے تھیں اور تین خوف زدہ بچے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے عورت نے بچوں کو اپنے دونوں بازوں میں چکڑ رکھا تھا پولیس کا جوان خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینا شروع کر دی مگر وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی وہ ہسٹرائی انداز میں اس کی منتیں کر رہی تھی خدا کے لیے ہمیں نہ مارے ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے آگ ہماری گاڑی بھی لے جاؤ میں تمہیں اور رکم بھی منگوا دیتی ہوں بس ہمیں نہ مارو پولیس اہلکار کی آنکھوں میں آسو آگئے اس نے کہا بہن آپ پریشان نہ ہوں میں باقی پولیس اہلکار ہوں لیکن وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہ تھی اسی دوران دوسرے اہلکار بھی آگئے بچے انہیں دیکھ کر مزید سہم گئے اور انہوں نے ماں کو جکڑ لیا ماں انہیں بار بار کہہ رہی تھی تم آنکھیں بند کر لو اور کلمہ پڑھو وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہی تھی لیکن بچوں کی زبانیں گنگ تھیں اور آنکھیں بند ہونا بھول چکی تھی وہ پترائی ہوئی آنکھوں سے پولیس اہلکاروں اور ٹارچ کی لائٹ کی طرف دیکھ رہے تھے پولیس اہلکاروں نے وائرلیس پر کنٹرول آفیس کو اطلاع دی پولیس متحرک ہو گئی خاتون SHO کو بھی بلائے گیا آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی خاتون SHO نے خاتون کو تسلی دی اس کے جسم پر چادر ڈالی اور اسے اور اس کے بچوں کو لے کر سڑک پر پہنچ گئی اسی دوران خاتون کا قزن سردار شہزاد بھی پہنچ گیا خاتون میڈیکل کے لئے تیار نہیں تھی پولیس نے اسے بڑی مشکل سے رضا مند کیا یہ اسے بچوں سمیت ہسپتال لے گئی میڈیکل ٹیسٹ کروائے نمونے لیے اور انہیں گھر والوں کے حوالے کر دیا یہ لوگ گھر پہنچ گئے لیکن آج پانچوے دن بھی بچے پھٹی آنکھ سے دورو دیوار دیکھتے ہیں یہ ہر اجنبی شخص کو دیکھ کر کامنے لگتے ہیں اور چک چک کر کہتے ہیں انکل ہماری ماما کو مت ماریں پولیس انہیں چھوڑ دیں یہ بچے علمیاں ہیں لیکن ان سے بڑا علمیاں خاتون ہیں یہ سارا دن باتھروم میں گزار دیتی ہے یہ اب تک اپنے جسم پر ہزاروں ٹن پانگی بھا چکی ہے لیکن اس کے جسم سے اس نظام اس معاشرے کی گن نہیں اترتی یہ خود کو پاک نہیں سمجھ رہی اور یہ عورت اس وقت تک پاک نہیں ہو سکے گی جب تک ہم لوگ اس ملک کو ملک اور اس معاشرے کو معاشرہ کہتے رہیں گے